اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حضرات رجب کے مہینے میں کونڈے کی رسم کرتے ہیں کونڈا بناتے ہیں حلوہ بناتے ہیں اور اپنے دوست احباب کے گھر بھیجتے ہیں میں اس کے بارے میں مختصر روسنی ڈالوں گا کیونکہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے اور مختصر بتاؤں گا کیونکہ بعض حضرات نے اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت ہی التماث کیا ہے بہر کیف ایک بات آپ یاد رکھیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان آئیست رضی اللہ تعالی انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا حاذا ما لیس منہو فورد یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں بھی مل جائے گی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکتر حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انیس پہ اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھارہ پہ ابو دعود شریف میں حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھ پہ مشکال شریف میں صفحہ نمبر ستائیس پہ دیکھے گا جس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ حضرت آئیس رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسی بات کہے جو دین میں نہ ہو دین کے بارے میں شریعت کے معاملے میں کوئی ایسی بات اگر کوئی کہتا ہے کہ جو شریعت میں نہ ہو شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہ ہو اس کی کوئی اصل نہ ہو اس کی جو ہے کوئی جڑھ نہ ہو تو پھر اس کی بات مردود ہو جائے گی اس کی بات رد کر دی جائے گی تو اس اصول کا اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ رجب کے مہینے میں کونڈے کی جو رسم کی جاتی ہے جو حضرات کونڈا بناتے ہیں کونڈے کی رسم کرتے ہیں حلوہ بناتے ہیں دوستوں کو کھلاتے ہیں اسے جو ایک رسم کے طور پر اپنایا جاتا ہے اگر آج کے ماحول پر آپ غور فکر کریں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض حضرات اسے شریعت سمجھنے لگے ہیں اور یہاں تک کہ سواب سمجھ رہے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر بعض حضرات جب کونڈے کی رسم کرتے نہیں ہیں تو ان پہ لانتان کیا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ کیسے مسلمان ہو تم کچھ دن پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میرے بنگال کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں ایسا ہوا ہے کہ عورتیں لانتان کرتی ہیں اس معاملے کو لے کر کہ جیسا کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ کونڈے کی رسم لیجئے اگر کوئی کونڈے کی رسم کرتا نہیں ہے تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو تم تو حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں اگر تم حقیقی مسلمان ہوتے تو کونڈے کی رسم ضرور کرتے رجب کے مہینے میں تو اس کے بارے میں مختصر بتاؤں گا جیسا کہ میں نے کہا ہے کیونکہ اصل میں وہ دلیل یہ دیتے ہیں بلکل میں آپ کو انشاءاللہ ہر ایک پوائنٹ پوائنٹ بتاتا جاؤں گا اور انشاءاللہ جو حق حق بات ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے بتانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا بائیس تاریخ میں جو کونڈے کی رسم کرتے ہیں رجب کے مہینے میں خاص کر بائیس تاریخ میں رجب کے مہینے میں خاص کر بائیسویں تاریخ میں کونڈے کی جو رسم کی جاتی ہے رسم مناتے ہیں اس کے بارے میں جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ دیکھیں گے تو میں کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں ان حوالجات کو آپ جمع کریں تو پھر بالکل وہی بات آپ کے سامنے آئے گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں حوالہ جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو فتاوہ قاسمیہ میں دیکھئے گا جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو بانوے پہ اور تاریخ تبری میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ پہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اٹھ سٹھ پہ فتاوہ محمودیہ جدید میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اسی پہ ان حوالجات کو آپ سامنے رکھیں گے بالکل وہی بات آپ کے سامنے آئے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حضرات رجب کے مہینے میں کونڈے کی رسم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بناتے ہیں یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو ہے وفات کی وجہ سے کہتے ہیں بعض حضرات بعض حضرات کہتے ہیں ان کی پیدائیس کی وجہ سے ہم جو ہے کونڈے کی رسم کرتے ہیں تو ان کی ان باتوں کو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو کونڈے کو منصوب کرتے ہیں رجب کے مہینے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت جعفر صادق کی پیدائیس ہے بعض کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں باعثمی تاریخ میں ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیدائیس رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے اور اسی طرح ان کی وفات یہ بھی رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے نئے پیدائیس ہوئی ہے نئے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے رجب کے مہینے میں نہیں بلکہ ان کی پیدائیس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رمضان کے مہینے میں اسی ہجری میں رمضان کے مہینے میں اسی ہجری میں ان کی پیدائس ہوئی ہے اور اسی طرح ان کی وفات سوال کے مہینے میں ہوئی ہے سوال کے مہینے میں ایک سو اٹھالیس ہجری میں اور یہ جو پیدائس اسی ہے اور بعض کتابوں پہ ترہاسی ایٹی تھری بھی ملتا ہے بہر کے لیکن حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائس بھی رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے اور اسی طرح ان کی وفات بھی رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے تو بعض جو روافظ ہیں جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو اپنا بھولاپن دکھاتے ہوئے کہ ہم امام صاحب کی طرف حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہلِ بیعت میں سے ہیں ان کی طرف اس کو منصوب کرتے ہیں لیکن ان کی بات غلط ہے کیونکہ نئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدایس بھی نہیں ہوئی ہے رجب کے مہینے میں نئے حضرت کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے لیکن یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بیان کیا جاتا ہے حقیقت پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے رجب کے جو بائیس تاریخ میں رجب کی بائیسویں تاریخ میں جو حضرات کونڈے کی رسم بناتے ہیں وہ جو خسیاں بناتے ہیں در حقیقت اصل میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خسیاں منا رہے ہیں وہ کون ہے جیسا کہ میں نے حوالہ دیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات بائیس رجب میں ہوئی ہے تو شیعہ حضرات حضرت یعنی جو جن کے بارے میں مستقل حدیثیں موجود ہیں آپ علیہ السلام نے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دعائیں دی ہیں ان کی خسی میں ان کی وفات پر اپنی مسرد کو اظہار کرتے ہوئے اپنی خسی کے اظہار کے لئے بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ایک صحابیہ رسول کی وفات پر بائیس رجب کو کونڈے کی رسم مناتے ہیں کونڈا بناتے ہیں لیکن آج اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے اللہ اکبر اللہ تعالی ان کی حفاظت کرے آج ان روافض کے چنگل پہ آ کر ان کی باتوں پہ پڑھ کے آج مسلمان رجب کے مہینے میں کونڈے کی رسم مناتا ہے اور کوئی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو صحابی رسول کی وفات پر خسیاں مناے اور لوگوں کو دھوکہ دینے لگے کہ ہم جو ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائیس کی خسی میں منا رہے جبکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تو بہرحال جس کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا ایک تو رجب کے مہینے میں کونڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت سے کوئی ثبوت نہیں جب ثبوت نہیں تو شریعت سمجھو گے تو بدعت ہو جائے گا اور اگر شریعت نہیں سمجھو تو پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا اور رہا یہ بات کہ کونڈے کی رسم منانا جائز یا ناجائز بلکل اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ روافظ کی باتیں ہیں شیعہ حضرات حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خسیاں مناتے ہیں لہذا مسلمان کبھی ایک صحابی رسول کی وفات پر خسی نہیں منا سکتا اسی لیے میں تمام امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں جو کونڈے کی رسم کی جاتی ہے کونڈا پکایا جاتا ہے کونڈے کے حلوے پکایا جاتے ہیں یہ سراسر جہالت آپ کونڈا کھا سکتے ہیں کونڈے کا حلوہ بنا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن رجب کے مہینے میں خاص کرنا اور یہ شیعوں سے مصابعت ہے روافظ سے مشابعت ہے شریعت میں اس کی بلکل اجازت نہیں ہے لہٰذا تمام مسلمانوں کو رجب کے مہینے میں کونڈے کی رسم سے بچنا ہے ہمیں کونڈے کے رسم کو منانا نہیں ہے ایک صحابی رسول کی توہین نہیں کرنی ہے ان کی وفات پر ہمیں خسیہ نہیں منانی ہے یاد رکھیں اس عظیم بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری حفاظت کرے اسی لیے مسلمانوں آگا ہو جاؤ یہ بتا دینا آپ کو چاہتا ہوں کہ کونڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے رجب کے مہینے میں آپ حضرات کونڈے کے چکر میں نئے پڑیں اس سے بچیں احتراز آپ کے لئے لازم ہے آپ یہ رسم قطعن نئے منائیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نئے منائے نئے کسی کے بلانے پہ ایسے رسم پہ شریک ہو بلکل شرکت نہ کریں ایسی دعوت پہ بھی قطعن شرکت نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں